موسیقی لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کی جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی حاشن ہرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی حب الخیلات کی تظلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے پیمانے کی اتامیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غنا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی ہوگل کے پاؤ پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی میں تجھ کو پوچھتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا اپسوس ہے جو آج کل میں رہ جسہتی ہوں وہ غم ہے یہ محمد ہے کوئی حاشن ہرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں مٹا دو اس کی حقیر کو نہ لے پھر کوئی نہ بھسکا جگر جھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے انہیں سجدے سے اور وہ اب انہیں گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بھر آئی زعیفہ کو خوشی تھی اب وہ بل بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھر آئی دعا کر کے حمل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی غرض تقریب اس نے سوچ لے خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنے ایک گھٹھری لی نکل کے گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی زعیفہ سوچ تھی تھی اب کوئی مستور ملتا ہے اسے یہ کیا خبر تھی کہ خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمتی آلہ چلو میں آپ تو شمسوں کمر معلوم ہوتے تھے پہ تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے زعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی یکایک سامنے سے چھانتی صورت نظر آئی زعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں اما بتا کیا کام ہے تیرا کہا مزدور ہے تو تو چل گھتری میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دیکھ کر یہ سن کر آپ نے گھتری اٹھا کر اپنے سر پر لی زعیفہ کی مدد کرنا یہ عادت تھی پہمبر کی گھرز گھتری کو لے کر منفلے مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بھر آئی کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی مونی محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی مونی لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضورِ سرورِ عالم یہ کوئی کام ہے اما میں لوں اب جس کی مزدوری کوئی اگر اور خدمت ہے تو وہ بھی میں کروں پوری یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے کی یہ تیاری ضعیفہ سے اجازت چاہتے دے دہمت باری ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا تہروں اچھنے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا ذرا کر کر چلے جانا یقی جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لئے تو بھولا بھالا ہے وہ مکہ میں قبیلہ ہاشمینہ مولکب والے وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے صاحب ہے کہ اس پن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کے دل میں الفا موکے رہتا ہے جو سنتا ہے کلامت کا وہ سوسکا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نامت کا نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلامت کا نبی بڑیا کے دل میں لور وحدت بھرنے والے تھے نصیحت سن رہے رہے جو نصیحت کرنے والے تھے زیبا نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا نجام ہے تیرا کہا حضرت نے بڑیاں سے تجھے کیا نام بتلا ہوں میں کیا کام بتلا ہوں میں کیا انجام بتلا ہوں میں بندہ ہوں خدا کا اور میں رسول کا ہوں کہا گردن چھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں ماسوم دنیا میں میرا دشمن بس مانا ہے خدا واہی دل ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس کے واقعوں سے آسل ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چھوٹ سی دل پر لگی کاری زیبا نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا میں جیسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قلبان ہوا پھر حال برب کے جو خضل عزت باری زیفہ کی زبا سے خود بخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ